یہ دریافت ایشیای ممالک کے باشندوں میں کی گئی جہاں ہیپٹائیٹس بی اور جگر کے سرطان کے کئی مریض ہیں عالمی دارہ صحت کے مطابق ایشیا میں ہیپٹائیٹس بی کے باعث جگر کا سرطان مردوں اور خواتین میں اموات کی ایک بڑی وجہ ہے دنیا میں ہیپٹائیٹس بی کے تقریباً دو عرب مریضوں میں سے پچیس فیصد کے قریب جگر کے کینسر کے باعث موت کے موں میں جا سکتے ہیں ہانگ کانگ کے سائنس دانوں نے تحقیق کے ذریعے معلوم کیا کہ جگر کے کینسر کے ٹیومر میں بعض ایسے خلیے بھی تھے جن میں پروٹین کی ایک قسم کارباکسی پیپٹیڈیز ای یا سی پی ای موجود تھی اسی دوران واشنگٹن ڈی سی کے قریب واقعے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلد ہیلتھ اینڈ ہیومن ڈیولپنٹ میں بھی سائنس دان سی پی ای پر تحقیق کر رہے تھے اور انہیں بھی اس کی وہی قسم نظر آئی جسے آج سی پی ای ڈلٹا اینڈ کا نام دیا گیا ہے ڈاکٹر پینگ لوگ تعلق نیشنل انسٹیٹیوٹ سے ہے ہم نے دیکھا کہ کینسر سیلز میں پایا جانے والا پروٹین بھی یہی ہے لہٰذا ہم نے مل کر اس پر کینسر کے حوالے سے تحقیق کا آغاز کیا واشنگٹن میں سائنس دانوں نے ہانگ کانگ سے بھی جا گیا جگر کا متاثرہ سیمپل چوہوں میں ڈالا جس سے پتا لگا کہ اگر کینسر میں سی پی ای ڈلٹا اینڈ موجود ہو تو دو سال کے عرصے میں بیماری جسم کے دوسرے حصوں تک پھیل سکتی ہے ڈاکٹر لوگ کے مطابق کینسر کی چودہ اقسام میں سی پی ای ڈلٹا اینڈ کی نشاندہ ہی کی جا چکی ہے جن میں سر، گردن، مسانے اور چھاتی کا سرطان شامل ہیں جبکہ ہو سکتا ہے کہ یہ تھائرائیڈ کے کینسر میں بھی موجود ہو ہر کینسر کا علیہ ذہ ٹیسٹ ہونا چاہیے لیکن لگتا ہے کہ پروٹین کی یہ قسم کئی کینسر میں موجود مائرین کے مطابق اس دریافت سے علاج پر بھی فرق پڑ سکتا ہے خاص طور پر کینسر کی سٹیج وان اور ٹو کے مریضوں میں جن میں سی پی ای ڈلٹا اینڈ موجود ہے ہمارے خیال میں ان لوگوں کی ہم سب سے زیادہ مدد کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کا کینسر نہیں پھیلے گا لہٰذا علاج کی ضرورت نہیں اگر ہمیں ایسی لوگ مل جائیں تو ہم ان میں سے کچھ کی جان بچا سکتے ہیں یہ تحقیق جرنل آف کلینیکل انویسٹیگیشن میں شائع کی گئی ہے ملینڈا سمیت کے ساتھ سارا زمان اردو وی او اے